موسیقی اللہ ہوا قبر بٹن دبانے کی دیر تھی کہ راستوں کی سیاہ پہاڑ پر گرد و گبار کا طفان اٹھا پہاڑ نے پہلے سفید پھر زرد سرخ اور سب درنگت اختیار کی زمین لرزی اور فضاء نعرہ تکبیر کے صداوں سے گونج اٹھی اور پاکستان کو عالم اسلام کی پہلی اور دنیا کی ساتھویں ایڈمی قوت ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ڈاٹر عبدالقدیر خان ڈاٹر سمر مبارک گماندر ڈاٹر محمد حسین جگتائی ڈاٹر شواق احمد خان ڈاٹر مسعود احمد اے دوسرے کو گلے ملے اور مبارک بات دے رہے تھے آنکھوں میں خوشی کی آنسو تھے لوگ سعیدے میں گرے ہوئے تھے ورز یہ کیسا منظر تھا جسے بیان کرنا بہت مشکل ہے جناب صدر یہ منظر دیکھنے اور پڑی قوم کو دکھانے ان ایڈمی ساہزدانہ اور پڑی قوم نے 22 برس تک انتظار کیا جب ہمارے ازلی اور مکار دشمن بھارت نے 18 ماہی 1976 کو راجستان میں اپنا پہلا ایڈمی دھماکہ کیا تو پاکستان نے اسی دن یہ تیہ کا لیا کہ اپنے دفاع اور سلامتی کے لیے ایڈمی قوت بنانا ہوگا اس کے ساتھ عالمی سوپر طاقتوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب پاکستان کو ایڈمی قوت بنانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا اسی دن سے پاکستان پر یہ دباؤ ڈان لگا کہ وہ اپنے ایڈمی پروگرام کو ترک کر دیں پاکستان کو اپنے ایڈمی پروگرام پر کس قدر دباؤں کا سامنا تھا اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب 1976 میں امریکہ کے صدارتی انتقام میں پاکستان کا ایڈمی پروگرام صدارتی میدوانوں کی مہم کا حصہ ہوا کرتا تھا مگر پاکستان کے قمرانہ اور مسلح فواج کے ساتھ ساتھ بے وطن سائنس دانہ نے بھی ایڈمی کوت بنانے کا عظم کر رکھا تھا گولامی میں نکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں جہوزوں کے یقین پیدا تکٹ جاتی ہیں زنجیریں چنانچہ ایڈمی سائنس دان ڈاٹر عبدالقدیر خان کی قیادت سے پاکستان کے ایڈمی پروگرام پر عمل درامت شروع ہوا کوہوٹا ریسرچ لیبارٹریز میں ڈاٹر صاحب اور ان کے ٹیم نے شب و روز کام کیا اور ایڈمی دھماکے کی ایک اہم اور بنیادی ضرورت یورینیم افزودگی میں کامیابی حاصل کر لی اس کے ساتھ پاکستان نے ایڈمی دھماکوں کے لیے سائٹ کے انتقاب کمشن بھی شروع کر لیا اور ڈاٹر اشفاق احمد خان نے چاگی میں رازکوکوی پہاڑی میں ایک جگہ کے انتقاب کیا جہاں پاکستان نے اٹھائی مئی کو پانچ ایڈمی دھماکے کیے اور ایڈمی قوت بننے کا احزاز حاصل کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورے بازو کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورے بازو کا نگاہ مرد مومن ہوت بدل جاتی ہیں تقدیریں موسیقی